موسیقی 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 اور بلوچستان سے اہم سیاسی رہنماؤں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہے جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری مایوس نظر آ رہے ہیں اور باثر حلقوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری یا چوتھی بار وزیر آزم بنانے کی بجائے جس کو موقع نہیں ملا اسے موقع دیں آپ موقع دیں اگر آپ یہ موقع ہمیں دیتے ہیں تو وعدہ کہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے دوسری یہاں پیشرفت کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمن اور مسلم لیگ نون کے قائد دونوں کے لیے آئندہ آنے والا ہفتہ انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں قائدین کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے پیر کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس گل حسن کی سربراہی میں بننے والا ڈیویجنل بینچ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں ہونے والے سماد کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا جبکہ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس گل حسن اور انگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ میانواز شریف کے العزیزیہ اور ایون فیل ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماد کرے گا جس سے میانواز شریف کا سیاسی مستقبل براہ راست وابستہ ہے اگر سپریم کورٹ میں کیسز کو دیکھیں تو پی ٹی آئے کے سربراہ سائفر کیس میں زمانت بعد اس گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی درخواست زمانت مسترد ہو چکی ہے مگر یہاں پر ایک اہم بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف کے باوجود سابق وزیراعظم کے قانونی مسائل میں کمی نہیں ہوگی کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی نیاب کی کاروائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان کے مستقبل کی سیاست کا دار و مدار اس وقت عدالتی فیصلوں سے منسلک ہے ایک اور اہم پیشرفت میں ہم نے دیکھا کہ آج صبح پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے جاتی عمرہ میں میانواز شریف سے ملاقات کے دوران پاکستان کی سیاستی اور موشی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا انتخابات کی تیاریوں کے ساتھ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کی اہمت پر زور دیا گیا پروگرام میں ہم پاکستان مسلم نینون کے سیاسی مستقبل پر بات کریں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کے ساتھ ملاقات میں ایک واضح اشارہ ہے کہ میانواز شریف پاکستان کے چوتھی بار وزیر آزم منتخب ہونے جا رہے ہیں کیا آئندہ ہفتے میانواز شریف کو قانونی ریلیف ملے گا چیئرمن پیپلز پارٹی کیوں اور کس سے التجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم نینون کے سینئر قائد اور سابق وفا کی وزیر میاں جاوید لطیف صاحب بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے تو بتائیے گا جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے جس میں یو اس ایمباسیڈر نواز شریف صاحب سے ملے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں امریکہ کو لے کے ایک خاص پرسیپشن ایک خاص تاثر پایا جاتا ہے اس ملاقات کو کس تناظر میں آپ لیں گے اور اس سے یہ پرسیپشن بننا کہ واقعی پھر میاں صاحب جو ہیں وہ اگلی بار کے وزیر آزم ہیں چوتھی بار وزیر آزم بننے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر اور تقویت پکڑا ہے نہیں سادیا بات یہ ہے کہ جہاں تک پرسیپشن کی بات ہے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف کو کبھی بھی ووٹوں سے حکومت سے ہٹایا نہیں گیا کبھی آئینی طریقے سے ہٹایا نہیں گیا اور جب نواز شریف کی ضرورت پڑتی ہے تو نواز شریف کے آگے آگے منت سماجت کر کے اس کو واپس لائے جاتا ہے آپ دیکھ لیں کہ دوزار سات میں جب نواز شریف واپس آئے تھے تو اس وقت پاکستان کے حالات کیا تھے اس وقت بھی سزائیں تھیں نواز شریف کو ملی دی گئی تھی بلکہ سزائیں ضرورت تھی سزاؤں کی اور پاکستان کو ضرورت تھی کہ پھر نواز شریف کے وہ سزائیں ختم ہوں تاکہ اس وقت کے گرداب سے پاکستان کو نکال لیں اس بار بھی میاں سب منت سماجت کر کے لائے گیا آج آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کے اور وہ تمام قوتیں وہ تمام لوگ وہ تمام افراد جنہوں نے پاکستان کو اپنے فیصلوں سے اور فیصلہ دلوا کے جس گرداب میں پاکستان کو پھنسا دیا اور پاکستانی قوم بھی بھگت رہی ہے ریاست بھی بھگت رہی ہے نواز شریف تو بھگت ہی رہے تھے مگر یہ اس طفح پاکستان اور پاکستانی عوام بھگت رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت مہنگائی کیا تھی معیشت کا حال کیا تھا دنیا میں پاکستان کا مقام کیا تھا اور آج کیا مقام رہ گیا ہے اور اسی طرح ایک لمحے کو اسی پر ذرا واپس آئے گا یہ آپ نے ٹھیک چلیں یہ کہ گرداب سے نکالنے کے لیے پھر نواز شریف کی یاد آ جاتی ہے لیکن اس بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ کارپٹ دوبارہ سے بچھا کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے اگر ایسا ہی ہے واقعی منت سماجت کر کے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے تو پھر تو جو پاس و دوسری جی جی نہیں سادیہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کارپٹ بچھا کے لایا گیا ہے میں نے یہ آپ کو کہا ہے کہ کارپٹ ریڈ کارپٹ بچھا کے لایا جانا چاہیے تھا میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جتنے بھی وہ کردار تھے دوہزار ستارہ کے ان کو ایک کتار میں لگ کے کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم سے زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ جو ہم نے نواز شریف دشمن میں کی تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بھال ہو سکے بھٹو کا کیا آشور ہوا اور پاکستان کو ناقابل تصہیر بنانے والے نواز شریف کا کیا انجام ہوا اور نواز شریف نے پھر جب سی پیک پاکستان کو دیا تو پھر کن کے کہنے پہ اور کن کی خواہش پہ ہمارے لوگوں نے اپنا کندہ پیش کر کے نواز شریف کو ہٹایا اور پاکستان پاکستان کو پھنسا دیا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جہاں نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچنا چاہیے تھا امید پیدا ہوئی ہے ابھی نواز شریف کو کہ یہ اس کو انصاف مل سکے گا ابھی انصاف ملا نہیں ہے تو یہ کہا جانا کہ نواز شریف کو فاسٹ ٹریک پہ انصاف دیا جا رہا ہے وہ پروسس جو ہے وہ ڈاب کیے بغیر نواز شریف کو انصاف دیا جا رہا ہے میں نے بارہا سادیا یہ بات کی ہے کہ انصاف ہوتا ہی فاسٹ ٹریک پہ ہے انصاف کوئی چہرہ نہیں دیکھتا انصاف کوئی وقت نہیں دیکھتا مگر بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں چہروں کو دیکھ کے اور وقت کو دیکھ کے انصاف دیا جاتا ہے ورنہ بے انصافی کی جاتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ چلے آپ نے کہا کہ ووٹس کو اگر دیکھا جائے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں رہے لیکن وہ اس کے باعث جو ہے ان کو کبھی نکالا نہیں گیا اور حربوں سے نکالا گیا میں یو اس امباسیڈر کی امریکہ کے اسی تاثر پر واپس آنا چاہوں گی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ جناب جس کے قریبی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ حکومت بنا لے گا سو اس وقت امریکہ کی سپورٹ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ الیکشن پہ اور الیکشن کے بعد کے معاملات کے نہیں سادیہ سادیہ دیکھیں جس شخص کا نام نواز شریف ہے اس نے ہمیشہ تکیہ کیا ہے اپنے پاکستانی عوام پہ قوم پہ اور یہی وجہ ہے کہ بار بار اس کو پاکستان کے خدمت کے باوجود نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ عوام کھڑے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی نکال دیا جاتا ہے کہ عالمی قوتوں میں کبھی وہ لابنگ نہیں کرتے کبھی پاکستان کے مفادات پہ سودہ نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا جس سٹیٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں آج کہ ان کا نمائندہ ملا نواز شریف سے تو کیا اس بارے میں لوگ سوچتے ہیں یا کیا گمان کرنا چاہیے تو یہی سٹیٹ ہے جب نواز شریف ایٹمی تجربہ کرنے والے تھے تو اس وقت کس طرح کی پابندیوں کی دھمکیاں دی گئی تھی کس طرح کا تھریٹ دیا گیا تھا کس طرح کے فون کالز آئی تھی مگر نواز شریف نے پاکستان کی جو سلامتی ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا تھا آج بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایک سٹیٹ تو کیا باقی سٹیٹ جو ہیں دنیا بھر کی ان کے نمائندے بھی نواز شریف سے لندن میں بھی ملے ہیں یہاں بھی مل رہے ہیں آئندہ بھی ملیں گے وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں بھی صرف نواز شریف پاکستان میں نہیں بلکہ اس خطے میں بھی نواز شریف ایک سینئر موس پولیٹیشن ہے جن کی ایک کریڈی بیلٹی ہے جس پر اعتماد لوگ کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن کے لیے بھی نواز شریف اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں تو اس لیے تمام لوگ دنیا کے ملتے ہیں بلکل صحیح ہے مجھے بتائیے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہی فاسٹ ٹریک پہ ہے اور اسی چیز کو لے کے کہ یکے بعد دیگرے جو جوں کے مطالبات ہیں یا جس جس طریقے سے قانونی چارہ جو ہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے ہوتا چلا جا رہے ہیں اب 21 تاریخ کو جو سماعت ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اگر یہ نہ اس طریقے سے کیونکہ ڈائریکٹ تعلق ہے اس کا میاں صاحب کی سیاست کے مستقبل سے اگر نہ وہاں سے ریلیف مل سکا نہ وہاں سے وہ چیزیں آ سکیں جو آپ چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے میاں صاحب اچھا سادیا میں ذرا تھوڑا کلیر کرتا جاؤں یہ نواز شیف کیا مستقبل نہیں ہے 21 تاریخ کے حوالے سے یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے بھائی دوزار ستارہ کو آپ دیانتداری سے اگر کہہ سکیں تو ٹھیک ہے نہ بھی کہہ سکیں تو میں جنرل بات کر لیتا ہوں کیا دو ماہ پہلے تک ہر بندہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نواز شیف کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور آج جن کو کچھ اشارے کنایت میں جو باتیں کرتے ہیں پتہ ان کو بھی ہے اقرار وہ بھی کرتے ہیں کہ نواز شیف کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی مگر یہ کیوں نہیں کہتے کہ نواز شیف کو فوری انصاف ملنا چاہیے یہ کیوں نہیں کہتے آپ ابھی بات کر رہی تھیں کہ جو نیکسٹ ویک ہے اس میں ایک جماعت کے سربراہ جو ہیں ان کے بھی کیسز لگے ہوئے ہیں دوسری جماعت کے سربراہ جو ہیں ان کے بھی کیسز لگے ہوئے ہیں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ دونوں کو انصاف ملنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ آزادہ نہ فیصلے ہونے چاہیے تاکہ اس ادارے پر بھی لوگوں کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو سکے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اب آپ القادر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ ایک سو نوے میلین پونٹ کی بھی بات کریں گے آپ نو دس مئی کے واقعہ کی بھی بات کریں گے آپ یقین فارم فنڈنگ کی بھی بات کریں گے تمام کیسز جو ہیں ان کا میرٹ پہ الیکشن سے پہلے فیصلہ ہونا چاہیے اور مجھے کیوں آپ چھ سال سے لڑکایا ہوئے آپ نے مجھے آپ ان کو تو آپ ایک دن میں سولہ سولہ بیلیں وہ بھی دے دیتے ہیں جو ایف آئی آر نہیں ابھی ہوئی ہوتی اور کہتے ہیں کہ یہ جرم اگلے دنوں میں کرے گا اس کی بھی اس کو بیل دے دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں مگر پھر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سب کو انصاف ملنا چاہیے بٹنیا صاحب اگر وہ جماعت جو ہے وہ یہ کہتی آکے کہ ہمیں تو الیکشن کیمپین کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے تو کینڈیڈیٹس اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں سو اگر واقعی چیئرمن پی ٹی آئے کنٹیسٹ نہیں کرتے الیکشن یا ان کی جماعت جیسے کہتی ہے جیسے کلیم کر رہی ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں سارے معاملات انتخابات کو لے کے سو الیکشن تو متنازہ ہو جائیں گے نا اس کے ریزالٹس کے حوالے سے تو پھر وہی بات ہوگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی ریگنگ کا تاثر ہوگا یا کچھ اور نہیں سادیا 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 ایک سیکنڈ یہ یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے جو میں بات کہنے لگا ہوں میں پہلے کہہ دوں میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا دوزار اٹھارہ دوزار آٹھ دوزار دو میں نوازشف الیکشن کا حصہ تھے نہیں تھے کیا ان الیکشن کو آپ کیا کہیں گے مگر آج بھی میں کسی طور پر اگر وہ بے گناہ ہیں عمران خان تو میں اس حق میں نہیں ہوں جو تین دفعہ میرے ساتھ کیا گیا وہ ایک دفعہ اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ کیا سب کے علم میں نہیں ہے کہ القادر ٹرسٹ میں کون بینی فیشری ہے کیا کسی کو علم نہیں ہے ایک سو نوے پونڈ کون کھا گیا کیا سب کے علم میں نہیں ہے نو دس مہی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے کیا سب کے علم میں نہیں ہے یہ بات فارم فنڈی کیس کا استعمال کس نے کیا اس کے باوجود بھی اگر یارہ سال سے لٹکے ہوئے ہیں کیسز تو کس نے لٹکائے ہوئے ہیں کون سہولت دے رہا ہے اس شخص کو اور صادق اور امین کیا وہ ہے جس کو صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ تھما دیا گیا تھا اور مجھے چور چکا کہہ دیا گیا تھا کیا میں ہوں اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہوگی تو ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس پر کیا انگلیاں نہیں اٹھیں گے یہ آپ کہنا چاہتی ہیں مگر میں آپ سے ہماری انفورسنیٹلی سیاست یا انتخابات ایسے رہے ہیں انتخابات کے نتائج متنازع ہو جاتے ہیں جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں رگنگ ہو گئی سادیا جی جی فرمائیے سادیا آہ کسی نے کہنا ہے تو اس کے لئے تو وہ زبان میں پکڑ نہیں سکتا ٹھیک مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ میری ذمہ باری تو ہے نہیں یہ نگران سیٹ اپ کی ذمہ داری ہے اداروں کی ذمہ داری ہے مگر میں اپنے تہیر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جو آہ مقدمات میں ملوث نہیں ہیں لوگ ہم ان کے علاوہ کوئی کارنر میٹنگ کرنا چاہتا ہے جلسہ جلوس کرنا چاہتا ہے اور میں سب سے پہلے اپنی حلقے میں کرواتا ہوں میں نے اپنے حلقے میں شخو پورا میں میں نے سب سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ کوئی شخص پی ٹی آئی سے تلق رکھتا ہو اگر اس کا نو دس مئی کے واقعہ میں کوئی اس کی انوالمنٹ نہیں ہے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے تو کسی طور پر بھی اس کو نہ پکڑا جائے ورنہ میں کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر اس کو آزادی ہونی چاہیے سیاست کرنے کی انتخابی کیمپین کرنے کی ایک آخری سوال پیپلز پارٹی کے چیئرمن اس وقت کینگز پارٹی کہہ رہے ہیں آپ کی جماعت کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کسی کو دوسری دفعہ یا چوتھی دفعہ وزیراعظم مت بنائیں اپنا انہوں نے ان فاکٹ کہا کہ جناب مجھے موقع دیں اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے تو یہ باسر حلقوں کو پیغام بھیج رہے ہیں چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں سادیہ یہ تو سوال آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور وہی آپ کو اس کا جواب دیں سکتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے تعلقات اچھ ہیں نا کینگز پارٹی وہ آپ کو بول رہے ہیں نہیں نہیں میں 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 ارز کر دوں سادیہ اگر تو کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ کی طرح کوئی سیلیکشن کمیٹی کام کر رہی ہے دوزار دو کی طرح کوئی سیلیکشن کمیٹی کام کر رہی ہے تو وہ نشاندہی کریں نام لیں سب سے پہلے میری آواز ان کے ساتھ اٹھے گی مگر اگر وہ سیلیکشن کمیٹی بنوانا چاہتے ہیں آپ انتخابات میں عوام کے ووٹوں پہ تقیہ کرنے کی بجائے کسی سیلیکشن کمیٹی کو اپنی سیوی پیش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ طاقتور آواز میں ان کے خلاف اٹھاؤں گا بھلے اس کا نقصان جتنا بھی ہو کیونکہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ ووٹ آپ یا آپ کو سیلیکٹ کرنے بھالے تو عوام ہے آپ سیلیکشن کمیٹی کی طرف دیکھتے ہیں چلیں سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھانکیو ویری مچ امیان جاوید لطیف ساپس ویل ٹکا بریک ہر سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک وزارت دفاع کے بعد نگران وفا کی حکومت نے بھی اٹرنی جنرل کے توسط سے سیویلینز کے ملیٹری کوٹس ٹرائل کے خلاف فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے لیے اپیل دائر کر دی ہے سپریم کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استعداد کرتے ہوئے حکم امتنا جاری کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے اٹرنی جنرل اسمان منصور نے انٹرا کوٹ اپیل میں کہا ہے کہ ملیٹری کے ملیٹری کوٹس کیس میں بنایا گیا بینچ سپریم کورٹ پریکٹس آنڈ پروسیجر کے تحت نہیں تھا اور پانچ رگنی بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے کے باعث فیصلہ بھی غیر موثر ہے اپیل میں وفاقی حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نو میں کے جلاو گھراو کے واقعات میں تمام قید افراد کا ملیٹری ٹرائل نہیں جاتے صرف ان لوگوں کا ٹرائل ملیٹری کوٹس میں ہوگا جن پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات لگائی گئی ہیں جو کہ فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے وفاقی حکومت کی اپیل سے قبل وزارت دفاع نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماد کی آرمی ایکٹ اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کلدب ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اپیل میں مزید کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کو کلدب قرار دیا گیا سیکشن ففٹی نائن فور کو بحال کیا جائے اور اپیلوں کے فیصلے تک حکمیں امتنا جاری کیا جائے اپیل میں ثابت چیف جسٹس جواد ایس خاجہ بیریسٹر اتزاز ایسن اور دیگر کی جانب سے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے جواز پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے آپ کو یاد کراتے چلیں کہ 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے پانچ رکلی بینچ نے متفقہ طور پر فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو کلدب قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ 9 اور 10 میں 2023 کو ہونے والے جلاو گھراؤ اور ملیٹری تنسبات پر حملوں سے متعلق مقدمات کے خلاف عام فوجداری قوانین کے تحت مقدمات چلائے جائیں جسٹس ایجازو لحسن کی سربراہی میں قائم بینچ جس میں جسٹس منیب اختر جسٹس یاہیہ آفریدی جسٹس بظاہر نقوی اور جسٹس آئیشہ بالک شامل تھے انہوں نے چار ایک کی اکثریت کے ذریعے آرمی ایکٹ کی بعض شکوں کو بھی آئین کے خلاف قرار دیا تھا جبکہ پانچ اپنی بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ سیویلینز کے خلاف کیسز پاکستان کے عام قوانین کے تحت چلائے جائیں اس سے قبل رواہ ہفتے 13 نومبر کو 9 میں کے واقعات کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرانے کے حق میں قرارداد منظور کی جسے سینیٹر دلاور خان نے پیش کیا تھا جبکہ سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر مشتاق احمد نے اس کی مخالفت کی جبکہ اکثریتی بنیاد پر ترارداد کو منظور کیا پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنے مہمانوں سے سوال اٹھائیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ریاست اور ریاستی ادارے کیسے متاثر ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ریاست مخالف قوتیں کیسے مستفید ہوں گی کیا دہشتگرد کاروائیوں کی روک تھام میں مشکلات پیدا ہوں گی آج کی پروگرام میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہیں نگران وزیر داخلہ سیند برگیڈیر حارس نواز اور مہر قانون ایڈوکیٹ راجہ خالد بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آپ نے وقت دیا برگیڈیر صاحب پہلے تو یہ فرمائیے کیونکہ آپ کی حکومت کی طرف سے بھی اس چیز کو چالنج کیا جا چکا ہے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اگر یہ نہیں ہوتا تو کنسرنس کیا ہیں خدشات کیا ہیں دیکھیں سادیہ بات یہ ہے کہ ایک تو جب بھی نیشنل سکیورٹی ایشو ہو جہاں سیویلین انوالف ہو جو ملٹری انسٹالیشنز پہ جانے کے لیے سکیورٹی سنسٹیف ایریز میں جانے کے لیے جیسے آپ کو ائرپورٹ ملٹری ائرپورٹس کے انسٹالیشنز ہیں یہ وہاں پر ائرپورٹس ہیں جہاں پر سنسٹیف پڑے ہوتی ہیں ان جگہ پر جا کے کرتے ہیں اور یہ بہت سخت نقصان پہنچاتے ہیں اور دیٹ مینز کہ اگر آٹھڑ نونو سال ان کے کیسیز کو ڈسیونوں میں لگتے ہیں تو دین جو پرپورٹس آف پولڈنگ سپیڈی ٹرائلو ختم ہو جاتا ہے اس لیے ان کو اپسیل سکیورٹیٹ کے طرح ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے کہ کم از کم سپیڈی ٹرائلو ایک بڑی رونگ کنسیکشن ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ امنیٹی کورٹس میں کیا ہو جاتا ہے تمام انصاف کے تقاضی پورے ہوتے ہیں وہاں پہ جیگ پرانچ کی جیجوکٹ جنرل کے پرانچ کے لوگ آتے ہیں وہ اس کو ساتھ اسسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی مردی کا جو لائر لینے چاہتے ہیں لینے آگے ان کے پاس سائی کورٹ بھی اویلیبل ہے سپریم کورٹ بھی اویلیبل آپ کے سامنے جب ایڈ نیشنل ایکشن پلان کے بعد جب جن پیسیز کے بچوں کے لیے پرابلم ہواتا تھا پھر کورٹس بنے تھے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا پر پر جیجا تھا یا تو دو چار سال میں ان دنوں میں ہم اتنے اپنے فعل کر لیتے کورٹس کو کہ وہ سپیڈی ٹرائل کر سکتے اور اس کو سسٹم اپروف کرتے اگر کنٹورمنٹ میں لے جانا چاہتے وہاں ان کو ہول کرتے تاکہ پرٹیکشن ہو جاتی وہ بھی نہیں کیا گیا آپ بتائیں کہ جب ایک اتنا شہید ہو رہے ہوئے ہیں ان کے ورثہ کتنی تکلیف ہے آپ نے جو ان کے منومنٹ سے وہاں جا کے جو کچھ کیا گیا نیشانے ہیدر ان کے لیے کیا گیا کیا اس کے لیے سپیڈی کو ٹھونا چاہیے اٹھوڈ ایکٹ ایڈیٹرنٹس only we want کہ ارلی سپیڈی ٹرائل ہو تاکہ وہ جو ٹائم بیسٹ کرتے ہیں اور وہ ایک جو جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اس کے لیے باہر پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضرور چلانا چاہیے انصاف کے تقارے دے پوری ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو بھی سزا ملے اگر آج ہی ہم نہیں کریں گے تو کل اور سکر کیسیز ہوگی ایسے لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا جو اس میں ملوث ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اور لوگ انکاریج بھی ہوں گے راجہ صاحب یہ ابھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اور اب یہ اپیلیں سننے والا بینچ جو ہے پریکٹس انڈ پروسیجر کے تحت تو ایک لارجر بینچ بنے گا سو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا کمپوزیشن کیا ہو سکتی ہے بینچ کی ججز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری گزارش یہ ہے کہ بینچ کی جہاں تک کمپوزیشن کی بات ہے تو پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کی انفورسمنٹ سے پہلی یہ قانون تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ تھی کہ وہی جدیز وہ ان کے سامنے ریویو پیٹیشن فائل کی جاتی تھی اور وہی وکلا اس میں پیش ہوتے تھے کوئی اور وکیل بھی پیش نہیں ہو سکتا تھا اور جو ریویو کا سکوپ تھا اس میں کوئی ایرر ہے کوئی مشن ہے کوئی ایسا پائنٹ جسے کورٹ نے کنسیڈر نہیں کیا تو اس کو آپ پائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تھے اس طرح کی چھوٹی چیز ہے باریکی میں اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو آپ ان کے سامنے لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو ایک اپیل ایٹ فورم مہیا کر دیا جائے جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کی صورت میں اب اویلیبل ہے اب ہوگا یہ کہ ان جدیز کے فیصلے کے خلاف انٹرہ کورٹ اپیل اسے یعنی جو اپیل ہوتی ہے انٹرہ کورٹ اپیل کہا جاتا ہے یہ جدیز اس بیش میں شامل نہیں ہوں گے اور لارجر بینچ ہوگا اب چیز جسی صاحب کا پریراؤگیٹیو ہے کہ وہ فل پورٹ یعنی ایکسٹروڈنگ یہ نہیں ہوں گے یہ پانچ ججز اس بینچ میں نہیں ہوں گے لیکن ایک لارجر بینچ بن جائے گا ساتھ رکنی ہو سکتا ہے ساتھ رکنی ہو سکتا ہے لو ہو سکتا ہے بارہ ہو سکتا ہے جو بھی یعنی ان پانچ ججز کو نکال کے تو ایک بڑا بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں دیا جائے گا اس لیے کہ اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے جس میں شیخ لیاکت حسین کا کیس بڑا معروف کیس ہے نو میمبرز بینچ نے وہ ڈیسائٹ کیا تھا اور وہ دیور آفتر ویو کہ سیویلین کا ٹرائل ملیٹری کورس میں ہو سکتا ہے انہیں اسے جوازیت مہیا کی تھی اور اس کے ساتھ جو مشتاق احمد کا کیس تھا اس میں بھی دوہزار چار سپریم کورٹ پی ایل ڈی سپریم کورٹ میں وہ ریپورٹ ہوا دوہزار سات میں ساری چیک ہے اس میں بھی انہوں نے پوری شرائع صدر کے ساتھ پوری تسلی کے ساتھ اور تمام پائنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور یہ جو ٹو ون ڈی ون اور ڈی ٹو ہے اور جو سیکشن فیفٹی نائن ٹور ہے آرمی ایکٹ کا انہیں دیکھتے ہوئے انہیں پوری طرح سے ان کی ایویلویشن کے بعد وہ اس انتیجے پہ پہنچے تھے کہ سیویلین کا ٹرائل ملیٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے اور وہ سیویلین اب سیویلین کو یہاں پہ تھوڑا سا انہیں دیفائن کیا گیا وہ سیویلین جو سیکشن ٹو ون ڈی ون کے تحت سیڈیشن کا جن پہ چارک لگے سیڈیشن کا ایلیگیشن ہو کہ وہ آرمی من کو اینی آرمی پرسن ان ملیٹری پورٹ اور پاکستان پاکستان فرامیز ایلیجنس ٹو گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کے ساتھ ایلیجنس کے حوالے سے اگر سیڈیشن کا چارک ہے یا آرمی کے حوالے سے سیڈیشن کا چارک ہے ایسے لوگ کے خلاف ون کے تحت چارک رہم اور اس میں کیا وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ملیٹری تنصیبات پر حملہ آور ہوئے ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں اس کا جو ٹو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو ڈیفنس آرسنلز ہیں نیویل ملیٹری ایئر فورس اسٹیبلشمنٹ ہیں چھپس ہیں یا ایئرکرارٹس ہیں یا جو ملیٹری انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ آور ہوں گے وہ چاہے سیویلینز ہو یا یعنی فارم میں لوگ ہو تو وہ دے ویل بی ٹائیڈ بائی دی ملیٹری کوٹ انڈر دی آرمی ایک ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں جس نے آپ نے کہا کہ لارجر بینچ بنے گا یہ پانچ ججز نہیں ہوں گے لیکن یہاں پہ بریگیڈری سب کامنگ باک کہ اگر ہم ان لاؤز کو دیکھتے ہیں کہ وائی دیز لاؤز آر سو انیویٹیبل وہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتا بھی دیا کہ اگر نہیں آپ یہ چیزیں کریں گے تو پھر آپ ایسے اناثر کو اور شہ دے رہے ہیں encourage کر رہے ہیں جو لوگ ملویس ہیں وہ بھی بچ نکلیں گے آپ کی عدالتیں اتنے برڈنڈ ہیں اتنے کیسز وہاں پر پینننگ پڑے میں ہیں یہاں پہ آپ نے بتا دیا کہ کیوں غلط تاثر ہے لیکن مجھے بتائیے کہ at the same time وہ جو ججز بیٹھے میں وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ اور میں ہیں ہم بھی اسی دہشتگردی کا شکار ہیں وہ بھی اسی دہشتگردی کا شکار رہے ہیں سو یہ چیز ناکامی کہاں پہ آتی ہے یہ چیز سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں کیا وہ حکومتیں یا وکلا جن کی طرف سے کیسز پریزنٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی بریفنگ میں ناکامی رہ جاتی ہے دیکھیں اس میں یہ بات بھی ہے ساتھ یہ کہ یہ ہماری جوڈیشی کو خود سوچنا چاہیے کہ کون سے ایک ریڈ لائن کہ اس سے جو بھی اور اس میں بھی فیلٹرشن ملیٹری کر رہی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے لوگ پکڑے گئے سب کومیلٹی کورٹ میں وہاں بھی فیلٹرڈ اور کنفارمڈ کہ انہوں نے واقعی نیشل سکیورٹی ایشوز اور ملیٹری انسٹرائیشن میں جا کے ایک اس کے بعد شہدہ کی ڈسیکریشن کی ہے اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے چیک انڈے کے ریاستت مخالف قوتیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں بہت کام رہولہ کرتی ہیں ان میں جو بھی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی باقی بھی اسٹریلیجنسی پہ انوالوکے کہیں نہ کہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی پوش کرتے ہیں اور ان کو دسکریش کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ انساف کے اتقاضیں پورے کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد اٹلیست سٹارٹ ہوا تین مہینے میں ٹرائل ہو گیا کہاں ایک سٹارٹ ہوا نو سال میں جال گیا اور فیصلے کے خلاف اور اٹھانے کیا جانبیت ہے اور اٹھانے کیا جانبیت ہے اور اٹھانے کیا جانبیت ہے اگر فوج پروفیشنل طریقے سے اس وقت اس سٹیوشن کو ہینڈل نہ کرتی ٹرائل کو بدھراؤ نہ کرتی کہیں خدا نہ خطار پیپل آر ٹرینڈ فائلنگ میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اس کے بعد بہت کھیں وہ اٹھانے کیا جانبیت ہے بہت بہت شکریہ برگیڈیر حارس نواز صاحب راجح صاحب جوائنگ اس we'll take a break here آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم اسرائیل کی بے بنیاد میٹس اور فسانوں کی بات کریں گے اور اسرائیلی پروپیگنڈا کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے میٹس نمبر ایک اسرائیل کہتا ہے کہ ہماس ایک دہشتگر تنظیم ہے نہیں ہماس ایک دہشتگر تنظیم نہیں ہے جنیوہ کنونشن کے تحت اگر کوئی قوم قابض ملیٹری کے زیرے سایہ رہنے پر مجبور ہو تو اس قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مضاحمت کا کوئی بھی طریقہ ایکار استعمال کر سکتی ہے جس میں عام سٹرگل بھی شامل ہو سکتی ہے راکٹ فائر کرنا بھی مضاحمت کا حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل فلسطینیوں کی زمین پر قابض ہے ہماس سمیت تمام فلسطینی گوریلا فائٹرز ہیں دہشتگرد نہیں میٹس نمبر ٹو اسرائیل کہتا ہے کہ ہماس نہتے عوام پر اندھا دھند میزائل فائر کرتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے اسرائیل کے قوانین کے تحت ہر مرد اور عورت کو آرمی میں شامل ہونا ہوتا ہے اور ہر اسرائیلی چالیس سال کی عمر تک اور بعض اوقات چالیس سال سے بھی اوپر کی عمر تک ایک ریزروسٹ کی حیثیت سے آرمی کا حصہ ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ ہماس سیویلینز پر راکٹ فائر کرتا ہے درست اس طرح نہیں کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی وقت میں تمام مرد اور عورتیں آرمی میں بھی ہوں اور سیویلینز بھی ہوں ایک اور اہم بات اسرائیلی آبادکار لوگوں کو اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے دنیا میں اسرائیل سب سے بڑا عسکریت پسند موشرا ہے اور اسرائیلی سرکار انتہائی خوشی سے تمام آبادکاروں کو اسلحہ فراہم کرتی ہے اسرائیلی آبادکار فلسطینیوں کے قتلیام میں بھی ملوث ہوتے ہیں جس کا ان کو حساب نہیں دینا ہوتا اور قانون ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کرتا ایسے آبادکاروں کے دفاع کے لیے اسرائیلی آرمی بھی ہر وقت موجود رہتی ہے اور اگر ہماس اندھا دھند راکٹ فائر کرتا ہے تو اسرائیلی جان بوجھ کر قتلیام کرتے ہیں اور اس وقت پوری دنیا ٹی وی اور سوشل میڈیا پر سب کچھ لائیو دیکھ رہی ہے متھ نمبر تین اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس نے سات اکتوبر کو جنگ کا آغاز کیا جنگ کا آغاز سات اکتوبر کو نہیں ہوا تھا ہماس آپریشن اس رد عمل کا حصہ ہے جس کے تحت غزہ کا محاصرہ دو ہزار سات سے جاری ہے اور اسرائیل کا غزہ اور فلسطین پر قبضہ گزشتہ پچھتر سال سے جاری ہے متھ نمبر چار اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی اور عرب یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں یہ بالکل بے بنیاد بات ہے عرب یہودی عرب عیسائی اور عرب مسلمان گزشتہ کئی ہزار سالوں سے امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے اور یہ مذاہب اس خطے کے اندر پیدا ہوئے تھے عرب کا اسرائیل کے ساتھ مسئلہ ہے یہودیوں کے ساتھ نہیں اسرائیل نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے عربوں کون کے گھروں سے بدخل کیا ہے اسرائیل اس وقت تین ملکوں کی سرزمین پر قابض ہے اور اگر اسرائیل کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی ملک فلسطین پر قبضہ کرے گا تو فلسطینی ان سے بھی لڑیں گے میتھ نمبر پانچ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو ان کے ملک کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں یہ بھی بالکل غلط ہے ایک مذہب کا حصہ ہے جبکہ زائنیزم ایک سیاسی نارہ ہے اور اسرائیل کی بنیاد زائنیزم پر رکھی گئی تھی آج ایسے بھی یہودی ہیں جو فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جو بائیڈن جیسے زائنیزم بھی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں میتھ نمبر چھے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلا یہودی ملک ہے اسرائیل کے قیام سے پہلے بھی روس میں ایک یہودی سٹیٹ موجود تھی جس سے جوش اٹونمس او بلاسٹ کہا جاتا تھا جو آج بھی موجود ہے اس دیے یہ کہنا کہ اسرائیل کا قیام اس لیے وجود میں آیا کیونکہ پہلے کوئی یہودیوں کی ریاست نہیں تھی یہ بات درست نہیں ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ بیس فیصد اسرائیلی عرب ہیں لیکن تمام عرب یہودی نہیں ہیں تو پھر یہودی ریاست کا تصور کیسے ممکن ہے جب آبادی کا زیادہ حصہ یہودی ہی نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں جائیں اور کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی خدا کے منتقب کیے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی درست نہیں ہے چنے ہوئے یا منتقب لوگوں کی اسطلح فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خلاف ایک جواز کے طور پر دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا مت نمبر نو اسرائیل کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں وہ واحد جمہوریت ہے اگر اسرائیل کہتا ہے ایک ملک میں کچھ لوگ چنے ہوئے ہوں اور کچھ نہ ہوں اور پھر آپ کہیں کہ سب برابر ہیں یہ تو ممکن ہے ہی نہیں اسرائیل صرف یورپی یہودیوں کے لیے ایک جمہوریت ہے جبکہ عرب اور افریقی یہودیوں کو بھی برابر تصور نہیں کیا جاتا آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نکتے پر کنکلور کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ زائنے سٹیٹ نے تمام میٹس پلسطینی عوام کی نسل کشی اور خطے میں اپنی برطری قائم کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے that's all for tonight good night and Allah حافظ